وَمَن دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّتَوُّعِ اَوْ فِي صَوْمِ التَّتَوُّعِ ثُمَّ اَفْسَدَهُ قَضَاهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالْمُوَدَّ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ بھئی یہ وہی مسئلہ ہے جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارے نزدیک نفل جب تک شروع نہیں کیے وہ نفل ہیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیئے چاہے نفلی نماز ہے چاہے نفلی روزہ ہے جب ایک دفعہ شروع کر دیئے تو یہ واجب ہو گئے لہٰذا اب ان کو پورا کرنا ضروری ہے اور اگر ان کو درمیان میں کسی وجہ سے توڑنا پڑا تو پھر ان کی قضا کرنا پڑے گی بھئی جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ نفل ہیں تو یہ نفل ہی رہیں گے یہ واجب نہیں ہوتے شروع کرنے سے بھی جب واجب نہیں ہوتے تو ان کی قضا بھی لازم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّتَوُعِ اَوْ فِي صَوْمِ التَّتَوُعِ سُمَّا عَفْزَدَهُ قَضَاهُ اور جو شخص داخل ہوا نفلی نماز میں یعنی جس نے نفلی نماز شروع کی اَوْ فِي صَوْمِ التَّتَوُعِ یعنی نفلی روزے کے اندر سُمَّا عَفْزَدَهُ پھر اس کو فاسد کر دیا قضاہو تو اس کی قضا کرے گا خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافر ہم اللہ کے لہو امام شافر ہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو تبرع بالمؤدہ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں دیکھئے ایک شخص اگر نفل شروع کرتا ہے اور درمیان میں توڑ دیتا ہے بلکہ پہلے پورے کی طورت بنا لیں ایک شخص نفل شروع کرتا ہے اور اختیطان تک پہنچا دیتا ہے تو کیا کہیں گے اس نے نفل پڑے ہیں یا اس نے واجب ادا کیا ہے اس نے نفل پڑے ہیں تو جب پورا بھی کر دے تو وہ نفل ہی کہلاتے ہیں اسی طرح اگر درمیان میں کچھ حصہ بھی ادا کیا ہے تو جو حصہ گزر چکا وہ کیا ہے وہ نفل ہی ہے جب وہ حصہ نفل ہے وہ اس پر واجب نہیں تو جو حصہ بھی اس نے ادا ہی نہیں کیا جس کا اس نے تبرع ہی نہیں کیا وہ تو بطریق اولہ اس پر لازم نہیں تو تبرع کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوئی چیز دینا تبرع کا کیا معنی؟ اپنی طرف سے کوئی چیز دینا جو کسی شخص پر لازم نہ ہو مثلا آپ فقیر کو صدقہ یا خیرات وغیرہ دیتے ہیں تو دیکھئے یہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں آپ پر لازم نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تبرع کہتے ہیں تو امام شافیر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نفل درمیان میں اگر کوئی نفلوں کو فاسد بھی کرتا ہے تو جو حصہ اس نے ادا کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو نفل ہے جو حصہ درمیان میں نفل فاسد کیا ہے نا تو جو حصہ اب تک ادا کر چکا تھا وہ کیا تھے؟ وہ نفل تھے تو جو حصہ ابھی اس نے ادا ہی نہیں کیا یعنی بلکہ یوں کہیں جو حصہ اس نے ادا کر دیا ہے اس میں یہ متبرع تھا تو جس حصہ کا اس نے ابھی تبرع بھی نہیں کیا جس کو ابھی اس نے ادا بھی نہیں کیا وہ اس پر کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ وہ تو بطریقہ اللہ اس پر لازم نہیں جب جو حصہ ادا کیا ہے وہ کیا ہے؟ تبرع تو جس حصہ کا تبرع بھی ابھی نہیں کیا وہ اس پر کیسے لازم قرار دیا جا سکتا ہے؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو حصہ ادا کیا وہ بھی اس پر واجب نہیں تھا وہ بھی کیا تھا وہ تبرع تھا جب وہ تبرع ہے جس کو وہ ادا کر چکا ہے تو جو حصہ ابھی اس نے ادا کیا ہی نہیں جس کا اس نے ابھی تبرع بھی نہیں کیا وہ اس پر کیسے لازم قرار دیا جا سکتا ہے لہذا وہ بھی اس پر لازم نہیں ہے بھئی دلیل ان کی سمجھ میں آگئے یہ معنی لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ انہو تبرع بالمعدہ کہ اس نفل پڑھنے والے نے تبرع کیا ہے ادا کیے ہوئے حصے کے اندار یعنی وہ نفل ہے جو ادا کر چکا ہے حصہ فَلَاِيَلْزَمُهُ مَعْلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ تو اس پر لازم بھی نہیں ہوگا وہ حصہ جس کا اس نے ابھی تبرع بھی نہیں کیا سورہ سمجھ میں آگئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جو حصہ یہ ادا کر چکا ہے نفل کا مثلا آدھی رکعت پڑھی ہے اور حکوم کے بعد پہنچا ہے اور یہاں آ کر وہ کیا کرنا چاہتا ہے نفل کو فاسد کرنا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو حصہ ادا کر چکا ہے وہ عبادت ہے یا عبادت نہیں یقینی بات ہے وہ کیا ہے عبادت ہے اور ایک عمل ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوْ اَعْمَالَكُمْ تم لوگ اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اور یہ جو حصہ ادا کر چکا ہے وہ بھی کیا تھا ایک عمل ہے معلوم ہوا اس کو بھی باطل نہیں کیا جائے گا اور اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری ہے اور اس کو باطل ہونے سے بچانے کی کیا صورت ہے کہ اس پر عمل کو جاری رکھا جائے اور اختتام تک پہنچا دیا جائے اگر اختتام تک پہنچا دیں گے تو نفل پورے ہو جائیں گے اور وہ بچ جائے گا اگر اختتام تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ تو آپ نے اپنے عمل کو کیا کر دیا درمیان میں باطل کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں وَلَا تُفْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو معلوم ہوا جو شخص نفل کو درمیان میں فاسد کرتا ہے حالانکہ اس شخص پر تو اس پر عمل کو جاری رکھنا واجب تھا کیونکہ قرآن میں آ گیا تو اس پر تو کیا ضروری تھا اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری تھا اور باطل ہونے سے بچانے کی کیا صورت تھی کہ انسان اس پر عمل کرتا چلا جائے کہاں تک اختتام تک پہنچا دے تو معلوم ہوا اس پر عمل کو جاری رکھنا اور اس پر چلتے رہنا یہ اس شخص پر واجب ہوا اور جو اس کو چھوڑ دے گا درمیان میں فاسد کر دیتا ہے تو اس پر تو عمل کو جاری رکھنا واجب تھا اس نے واجب کو کیا کر دیا چھوڑ دیا اور واجب کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا آتی ہے قضاء آتی ہے لہٰذا اس کو بھی کیا کرنا پڑے گی اب اس کی قضاء کرنا پڑے گی تو یہ معنی ہے ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المعدہ قربت وعمل کہ وہ جو ادا کر دیئے گیا جو حصہ وہ قربت ہے یعنی عبادت ہے وعمل اور عمل ہے فتجب السیانتہو بالمضیعن العبطال پس واجب ہے اس کو بچانا عانی العبطال کس چیز ہے باطل ہونے سے تو اس کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہوا بالمضیعی مضیع کا معنی جاری رہنا چلتے رہنا تو اس کو باطل کرنے سے بچانا واجب ہوا بالمضیعی اس پر چلنے کے ذریعے کہ اس پر چلا جائے اس پر جاری رہا جائے معلوم ہے اس پر چلنا واجب ہوا وَإِذَا وَجَبَ الْمُضِعِ وَجَبَ الْقَضَاؤُ بِتَرْكِهِ اور جب اس پر چلنا واجب ہوا اس پر جاری رہنا واجب ہوا تو وَجَبَ الْقَضَاؤُ تو قضاء بھی واجب ہوگی بِتَرْكِهِ اس موضیعی کو چھوڑنے سے یہ موضیعی یعنی اس پر چلتے رہنا اس پر واجب ہے اور جب چلتے رہنے کو وہ چھوڑ دے گا تو اس پر غذا واجب ہوگی کیونکہ چلتے رہنے اس پر واجب تھا اور اس نے واجب کو چھوڑ دی اور واجب کو چھوڑنے سے کیا واجب ہوتی ہے غذا واجب ہوتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی والی صاحب رحم اللہ اس کی عجیب مثال سے وضاحت فرمایا کرتے تھے بھئی کہ یہ نفل شروع کرنے کے بعد لازم کیوں ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں وہ فرماتے دیکھئے مثلا دو دوست ہیں دو ساتھی ہیں زید اور عمر تو زید عمر کو چائے پلاتا ہے بطور دوستی اور محبت کے اور چائے لا کر دیتا ہے عمر کو اور عمر اس میں سے جب ایک دو گھونٹ چائے پی لیتا ہے تو زید اسے چائے واپس لے لیتا ہے کہ لاؤ بھئی میری چائے واپس دے دو مجھے تو اب دیکھئے بھئی وہ عمر انتصبات پر ناراض ہوگا اور سارے لوگ اس کو برا کہیں گے زید کو برا کہیں گے کہ اس نے بڑا غلط کام کیا یا تو یہ چائے اس کو پلاتا نہ اور اگر پلا دی تھی تو پھر درمیان میں واپس نہ لیتا تو یہاں بھی اسی طرح ہے نفل نیف کا ادا کرنا تھا تو ادا نہ کرتا اب شروع کر دیئے تو درمیان میں باطل نہ کرے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تھے اب بھئی نفل جو ہیں نفل ان میں عذر کے بغیر کیا نفلی روزے کے اندر افطار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں بغیر عذر کے تو اس میں صحبہ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ دو روایتیں ہیں اس بارے میں کہ نفل کو بغیر عذر کے نفلی روزے کو بغیر عذر کے افطار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں دو روایتیں ایک روایت یہ کہ افطار کرنا بغیر عذر کے بھی جائز ہے کیونکہ ان نفل ہیں ہا البتہ یہ ہے بعد میں کیا کرنا پڑے گی خضا کرنا پڑے گی جبکہ دوسری روایت کہتے ہیں یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ بغیر عذر کے افتار جائز ہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ اس پر چلتے رہنا واجب ہے اس پر چلتے رہنا واجب ہے اس ستام تک پہنچانا واجب ہے معلوم ہوا بغیر عذر کے توڑ نہیں سکتے اس کو توڑ نہیں سکتے بھئی تو کہتے ہیں سمہ اندنا لا يباہل افتار فیہی بغیر عذن فی احدر روایتیں لما بینا پھر ہمارے نزدیک مباح نہیں ہے افتار کرنا اس میں بغیر کسی عذر کے فی احدر روایتیں نہیں دو روایتوں میں سے ایک کے مطابق لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ اس پر چلتے رہنا اس پر واجب ہو چکا ہے وَيُبَاحُ بِعُذْرِن اور عذر کی وجہ سے افتار کرنا مباح جائز ہے وَضِّعَافَةُ عُذْرٌ اور باقی دعوت جو ہے وہ عذر ہے بھئی کوئی شخص کسی کو دعوت دے کھانے کی تو یہ عذر ہے لہٰذا علماء فرماتے ہیں بھئی اگر کوئی شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے اور اس کا نفلی روزہ ہے تو اگر اس کو علم ہے کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہ شخص اس کی دل شکنی ہوگی تو اس کو چاہیے کہ روزہ تو وہ نفلی روزہ توڑ دے اور پھر بعد میں کسی دن کیا کر لے اس کی قضا کر لے تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَضِّعَافَةُ عُذْرٌ اور دعوت جو ہے وہ عذر ہے لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَوَجَہِ حضورﷺ علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا افتر وَقْضِي يَوْمَ مَكَانَهُ حضورﷺ ایک دعوت پر موجود تھے آپ نے دیکھا کہ صحابہ میں سے ایک جو ہیں وہ کھاپی نہیں رہے وہ شخص کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے تو حضور علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ افتر روزہ کیا کرو توڑ دو وَقْضِي يَوْمَ مَكَانَهُ اور قضا کر لو ایک دن اس کی جگہ پر یعنی ایک دن پھر اس کی جگہ اس کی قضا کر لینا بھئی وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا بھئی یاد رکھئے کہ کوئی شخص ہو جس میں ابتدائے دن کے اندر روزہ کی اہلیت نہ ہو یعنی اس پر روزہ کا وجوب نہیں آیا اول دن میں اس میں اہلیت نہیں تھی یا کوئی مانع موجود تھا تو باقی دن کے اندر جب اس میں اہلیت آ جائے یا وہ مانع چلا جائے تو اب اس شخص پر واجب ہے کہ وہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے رمضان کے اندر اس پر کیا واجب ہے بھئی اول دن میں تو اس پر اہلیت نہیں تھی یا کوئی مانع وغیرہ موجود تھا تو وہ روزہ تو نہیں رکھ سکا روزہ تو وہ نہیں رکھ سکا اور درمیان میں اب اہلیت پیدا ہو گئی اب تو روزہ رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ روزہ تو صبح صادق سے ہوتا ہے درمیان دن سے نہیں ہوتا تو روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن کم از کم پھر کیا کر لے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کر لے اس وقت کے حق کو ادا کرنے کے لئے کیونکہ یہ رمضان کا وقت ہے نہایت حظمت والا وقت ہے تو اس وقت کا حق ادا کرنے کے لئے وہ روزہ تو نہیں رکھ سکا لیکن کم از کم کیا کرے اب روزہ داروں کی مشابہت اختیار کر لے گا یعنی کھانے پینے وغیرہ چیزوں سے اب شام تک یہ رکھا رہے گا اور یہ اس پر واجب ہے بھئی یہ اس پر واجب ہے بھئی تو یہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَصَ بِيُّ اَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ اور جب بالغ ہو جائے کوئی بچہ یا مسلمان ہو جائے کافر فی رمضان اور رمضان میں مثلا کس وقت بالغ ہوا یا کس وقت مسلمان ہوا دن کے وقت جبکہ تو امسکا تو یہ دونوں رکے رہیں گے بَقِيَتَ يَوْمِهِمَا اپنا باقی دن بھئی باقی دن یہ کھانے پینے سے رکے رہیں گے یعنی امساک کریں گے قَضَعًا لِحَقِ الْوَقْتِ وقت کے حق کو ادا کرنے کے لئے کیونکہ یہ بڑی عظمت والا وقت ہے تو یہ وقت کے حق کو ادا کرنے کے لئے بِتَشَبُّهِ مشابہت کے ذریعے یعنی روزہ داروں کی مشابہت اختیار کریں گے وَلَوْ اَفْتَرَا فِيهِ لَا قَضَعًا عَلَيْهِمَا بھئی اگر یہ دونوں مشابہت اختیار نہیں کرتے اور کھاتے پیتے وغیرہ ہیں تو پھر کیا ان پر قضا آئے گی کہتے ہیں نہیں بھئی قضا پھر بھی ان پر نہیں آئے گی اگر چینوں نے گناہ والا کام کیا لیکن قضا نہیں آئے گی اس لئے کیونکہ قضا آتی ہے روزے کی اور روزہ تو ان پر واجب ہی نہیں تھا کیونکہ اول نحار میں یعنی دن کے پہلے حصے میں ان میں روزے کی اہلیت ہی نہیں تھی بھئی یہ معنی ہے وَلَوْ اَفْتَرَا فِيهِ اور اگر ان دونوں نے افطار کر لیا اس دن کے اندر لَا قَضَى عَلَيْهِمَا تو ان پر قضا نہیں ہے لِأَنَّا صَوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِ اس لئے کیونکہ روزہ جو ہے ان پر اس دن کے اندر واجب نہیں تھا بلکہ صرف روزے داروں کی مشابہت لازم تھی روزہ واجب نہیں تھا اور جب روزہ واجب نہیں تھا تو پھر قضا بھی نہیں آئے گی کیونکہ قضا تو روزے کی آتی ہے وَفَا مَا بَعْدَهُ اور یہ دونوں روزہ رکھیں گے اس کے بعد یعنی اس دن تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اولے نہار میں ان میں اہلیت نہیں تھی لیکن بعد والے دنوں میں یہ کیا کریں گے رمضان کے باقی دنوں میں یہ روزہ رکھیں گے لِتَحَقُقِ سَبَبِ وَالْأَحْلِيَتِ سبب اور اہلیت پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ اب سبب بھی پائے جا رہا ہے اور وہ شہود شہر رمضان ہے اور نیز اہلیت بھی ان میں پیدا ہو چکی ہے پہلے تو نبالغ تھا اب کیا ہو چکا بالغ اور پہلے تو غیر مسلم تھا اب کیا ہو چکا مسلمان ہو چکا وَلَمْ يَقْضِيَا يَوْمَهُمَا اور دونوں قضا نہیں کریں گے اپنے اس دن کی بھئی سوال پیدا ہوتا ہے پیچھے بھی آیا تھا لَا قَضَ عَلَيْهِمَا تو یاد رکھئے وہ تو آیا تھا کہ اگر یہ دونوں کیا کر لیں اس دن کھا پی لیں تو پھر ان پر قضا نہیں ہے اب ویسے بتلا رہے ہیں اگر یہ مشابہت اختیار کر لیتے ہیں یعنی کچھ نہیں کھاتے پیتے تو کیا پھر بعد میں اس روزے کی قضا کریں گے کیونکہ روزہ تو اس دن کا نہیں ہوا بے شک انہوں نے مشابہت اختیار کر لی لیکن روزہ تو نہیں ہوا تو کیا بعد میں اس دن کی قضا کریں گے دونوں کہتے ہیں نہیں بھئی قضا نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ اول نہار کے اندر ان کے اندر اہلیتی نہیں تھی لہذا اس دن کے روزے کا وجوب ان پر آیا ہی نہیں ہے جب وجوب نہیں آیا تو ان پر قضا بھی نہیں یہ معنی ہے وَلَمْ يَقْضِيَا يَوْمَا هُمَا اور یہ دونوں قضا نہیں کریں گے اپنے دن کی وَلَا مَا مَزَا اور نہ ان دنوں کی جو گزر چکے ہیں یعنی بچہ جس دن بالغ ہوا ہے اس سے گزشتہ ایام جو رمضان کے گزر چکے ہیں ان کی وہ قضا نہیں اس کے ذمہ ہاں اگلے روزے وہ رکھنا پڑیں گے اس کو اسی طرح درمیان میں کوئی مسلمان ہوا ہے تو جو دن گزر چکے ہیں ان دنوں کی بھی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَا مَا مَزَا اور نہ ان دنوں کی جو گزر چکے ہیں لِعَادَمِ الْخِطَابِ اس لیے کیونکہ خطاب مادوم ہے یعنی اللہ کی طرف سے خطاب ان کی طرح متوجہ نہیں ہے کہ تم لوگ روزے رکھو یہ خطاب بچے کی طرف اور کافر کی طرف متوجہ نہیں ہاں اب کافر مسلمان ہو گیا یا بچہ بالغ ہو گیا اب خطاب ان کی طرح متوجہ ہے تو اگلے ایام کے روزے رکھیں گے لیکن ان ایام میں چونکہ خطاب ان کی طرح متوجہ نہیں تھا لہذا ان کی قضا بھی ان پر لازم نہیں وَهَادَا بِخِلَا فِصْوَلَا تِي یہاں سے بتلا رہے ہیں یہ تو روزے کے مسئلے میں ضروری ہے کہ اول نہار سے اگر اہلیت ہے تو روزہ واجب ہوگا اگر اول نہار سے اہلیت نہیں تو اس دن کا روزہ بھی واجب نہیں لیکن نماز کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے نماز کے وقت کے بیچ میں بھی اگر کوئی شخص کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو ان پر وہ نماز واجب ہو جائے گی اور اگر اس وقت کے اندر عدان نہ کی تو پھر ان کی قضاء ان کے ذمہ واجب ہوگی اس لیے وجہ اس کی فرق یہ ہے روزے اور رمضان میں کہ روزے کے اندر وجوب کا سبب اول نہار ہے یعنی صبح صادق ہے اس وقت اہلیت ہونی چاہیے اگر اس وقت اہلیت نہیں تو روزہ بھی واجب نہیں جبکہ نماز کے وجوب کا سبب وہ اول وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے جو ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے زہر کی نماز ہے مثلا زہر کا وقت فرض کریں ساڑھے بارہ شروع ہوتا ہے تو ساڑھے بارہ کا اول وقت کیا ہے اگر اسی میں وہ نماز ادا کرتا ہے تو جو پہلا جوز کے ساتھ متصل تھا وہ کیا ہے وجوب کا تب اگر یہ مؤخر کرتا چلا گیا یہ دھائی بجے جا کر نماز ادا کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ساڑھے بارہ بجے والا جوز وجوب کا سبب ہے بلکہ کیا کہیں گے وجوب کا سبب کون سا ہے یہ جو ڈھائی بجے اس کی نماز کے عین متصل سات لمحہ ملا ہوا سا یہ ہے وجوب کا سبب تو نماز میں وجوب کا سبب اول وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ جوز ہوتا ہے جو ادا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخری حصے تک بھئی تو کہتے ہیں وَحَاذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ اور یہ نماز کے مسئلے کے خلاف ہے لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهَا الْجُزُ الْمُتَّصِلُ بِالْعَدَائِ اس لیے کیونکہ نماز کے اندر جو سبب ہوتا ہے وجوب کا وجوب جوز ہوتا ہے جو ملہ ہوا ہوتا ہے بِالْعَدَائِ ادا ایک اس کے ساتھ ادا کے ساتھ فَوُجِدَتِ الْاَحْلِيَتُ عِنْدَهُ تو اس کے وقت تو اہلیت پائی گئی وہ جوز جو ادا کے ساتھ متاثل ہے اس وقت تو اہلیت پائی گئی یہ بچہ بالے ہوا ہے مثلا دھائی بجے تو یہ کونسی نماز کا وقت ہے زہر کی نماز کا وقت ہے تو وہ اس وقت اس میں اہلیت موجود ہے اس پر وجوب آئے گا اسی طرح کافر مسلمان ہوتا ہے تو یہ بھی زہر کی نماز کا وقت ہے لہٰذا اس پر زہر کی نماز کا وجوب آئے گا یہ معنی ہے فَوُجِدَتِ الْاَحْلِيَتُ عِنْدَهُ تو اس وقت تو اہلیت پائی گئی اہلیت آ چکی ہے ان کے اندر وہ وجوب آئے گا وَفِدْ صومی اور روزے کے اندر الجُسُ الْاوَلُ وجوب کا سبب کیا ہوتا ہے جُزْ اَوَلُ ہوتا ہے وَالْاَحْلِيَتُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَهُ اور اس وقت تو اہلیت معدوم تھی جُزْ اَوَلْ کے اندر بچہ بھی بالغ نہیں ہوا تھا اور وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو اہلیت معدوم تھی سبا کہتے ہیں بچپنے کو امام ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جب کفر زائل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے اور وہ شخص مسلمان ہو جائے اویس سبا یا بچپنہ جب زائل ہو جائے قبل الزوال زوال سے پہلے پہلے ہی فَعَلَيْهِ الْقَضَاؤُ تو ان پر قضا ہے اس بچے پر بھی قضا ہے اور یہ جو مسلمان ہوا ہے اس پر بھی یہ کون فرمارے ہیں امام ابو یوسف رحملہ جب یہ کب بالغ ہوا یا کب مسلمان ہوا زوال سے پہلے تو اس صورت میں ان پر قضا ہے لِأَنَّهُ عَدْرَكَ وَقْتًا نِيَتِ اس لیے کیونکہ اس نے نیت کے وقت کو پا لیا یہ وقت زوال سے پہلے کیا کر سکتا تھا نیت کر سکتا تھا تو لہٰذا اس لیے ان پر اس کا وجوب آئے گا وَجْهُ الظَّاہِرِ ظاہرِ روایت کی وجہ یہ ہے مطن میں آئے تھا نا وَلَّمْ يَقْضِيَا يَوْمَهُمَا کہ یہ دونوں قضا نہیں کریں گے اس دن کی تو یہ ظاہرِ روایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیا ہے کہ ایک قضا ان پر نہیں آئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفصام اللہ اتجزہ وجوبان کہ روزہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا بے اعتبار وجوب کے یعنی روزے میں تقسیم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ حصہ تو واجب قرار دیا جائے اور کچھ حصہ واجب قرار نہ دیا جائے اگر اس طرح کیا جائے کچھ حصے کو واجب قرار دیا جائے اور کچھ حصے کو واجب قرار نہ دیا جائے یہ تو وجوب کی تقسیم آگئی حالانکہ روزے کے اندر وجوب میں تقسیم نہیں بلکہ ایک ہی وجوب آتا ہے یا تو آئے گا سارے روزے کا وجوب یا سارے روزے کا وجوب سرے سے نہیں آئے گا یہاں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں تقسیم نہیں ہو سکتی جب تقسیم نہیں ہو سکتی تو اول جوز کے اندر جب اہلیت نہیں تھی تو روزے کا وجوب نہیں جب اول جوز میں وجوب نہیں تو باقی پھر کسی جوز میں بھی وجوب نہیں آ سکتا کیونکہ وجوب کی یہاں تقسیم نہیں ہو سکتی مسئلہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وجہ الظاہری ظاہری روایت کی وجہ یہ ہے اَنَّا صَوْمَ لَا يَتَجَزَّ وَجُوبًا کہ روزہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا بیعتبار وجوب کے وَأَحْلِيَتُ الْوُجُوبِ مُنْ عَدِمَةٌ فِي أَوَّلِهِ اور وجوب کی اہلیت تو معدوم تھی اول سوم کے اندر یا اول یوم کے اندر دن کے اول حصے میں وجوب کی اہلیت نہیں تھی تو جب اس وقت وجوب کی اہلیت نہیں تو باقی پھر میں بھی وجوب نہیں آ سکتا ورنہ تو وجوب کی تقسیم لازم آئی تھی حالانکہ وجوب کی تقسیم نہیں ہے کہ کچھ حصے میں وجوب ہو اور کچھ میں نہ ہو ایسا نہیں ہے یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں بچے اور کافر کے حکم کے اندر کہتے ہیں ہاں مگر یہ بات ہے کہ بچے کے لئے اس صورت میں جائز ہے کہ وہ نفل کی نیت کر لے اس صورت میں دونالکافری کافر نفل کی بھی نیت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں بچے اس صورت میں نفل کی نیت اس کے لئے جائز ہے دونالکافر انہ کے کافر کے لئے علا ما قالو بوجہ اس کے جو فقہاں نے فرمایا ہے لئنالکافر وہ و loves نفل کی بھی سلاحیت اور اہلیت نہیں ہے لئنہ کے لئے نفل عبادت کر سکتا ہے اہلیت در نفل عبادت بھی نفل عبادت کر سکتا ہے لہذا اس میں اول نحار کے اندر بھی اہلیت نفل تھی جب اہلیت نفل تھی اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ابھی تک تو وہ نفلی روزے کی بھی نیاز کر سکتا ہے بھئی یاد رکھئے کہ عوزر جو ہے نا عوزر وہ چار قسم کے ہیں عوزر بھئی چار قسم کے ایک تو عوزر وہ ہے بھئی یہ آپ کے حاشی میں دیا ہوا ہے اگلے صفحے پر ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھئے یہ جو عوزر ہیں یہ چار قسم کے ہیں بھئی ایک تو وہ عوزر ہے جس میں امتداد نہیں ہوتا وہ عوزر لمبا نہیں ہے یعنی ایک دن رات عموما نہیں پایا جاتا بلکہ کم ہی پایا جاتا ہے جیسے نیند ہے نیند سونا بھئی تو یہ نیند یہ یاد رکھئے یہ چونکہ اس میں امتداد ہے ہی نہیں یہ لمبی ہوتی نہیں ہے تو لہذا یہ عبادات میں سے کوئی چیز اس کے وجہ سے ساقت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں زیادہ امتداد نہیں ہے امتداد زیادہ نہیں ہے تو اس کو عوزر نہیں قرار دیا جائے گا اور عبادات میں سے کوئی چیز ساقت نہیں ہوگی سمجھ میں آئے عبادات میں سے کوئی چیز ساقت نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی حرج لازم نہیں آتا اور بعض عوزر وہ ہیں جو خلقتن جن میں جو لمبے ہیں یعنی ان میں طول پایا جاتا ہے جیسے بچپنا ہے جیسے بچپنا ہے تو وہ جو ہے وہ ہر عبادت کو ساقت کر دیتا ہے دفعن للحرج حرج کو دور کرنے کے لئے جیسے بچپنا یہ تو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر بچے پر عبادات کو واجب کیا جائے تو وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا بھئی تو لہٰذا اس کو عوزر قرار دیا گیا کیونکہ اس کے اندر انتداد ہے اور علت وہی ہے کیونکہ اس کو عوزر قرار دیا گیا دفعہ حرج کے لئے اور ایک عوزر ہے اغمہ اغمہ یعنی بے ہوشی تو اغمہ اس کے اندر یہ اگر اس میں اگر امتداد ہو یعنی بے ہوشی کچھ لمبی ہو تو پھر نمازوں کے اندر تو اس کو عوزر قرار دیا جائے گا نمازوں کے مسئلے میں عوزر قرار دیا جائے گا جبکہ یہ کتنے ایک دن اور ایک رات سے زائد بے ہوشی تاری رہے تو ان نمازوں کی قضاء بھی نہیں اس بے ہوش آدمی کے سن میں جہاں البتہ روزے کے اندر اس کو عوزر قرار نہیں دیا جائے گا بھئی روزے کے اندر اس کو عوزر قرار نہیں دیا جائے گا اور ایک وہ عوزر ہے جس میں کبھی طول ہوتا ہے کبھی لمبا کبھی امتداد ہوگا اور کبھی امتداد نہیں ہوگا جیسے جنون ہے پاگلپن بھئی پاگلپن اگر یہ اس کے اندر امتداد ہو یعنی یہ لمبا ہو تو پھر اس صورت میں اس کو بچپنے کے ساتھ لاحق کیا جائے گا اور یہ وجوب کو ساقط کر دے گا اور اگر اس کے اندر امتداد نہ ہو یعنی طول نہ ہو تو پھر اس کو اغمہ یعنی بہوشی کے ساتھ ملایا جائے گا اور بہوشی تو روزے کو ساقط نہیں کرتی لہٰذا یہ جنون جس میں امتداد یہ بھی روزے کو ساقط نہیں کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو عوزر کتنی قسم کے ہوئے چار قسم کے ایک وہ جس کے اندر امتداد ہوتا ہی نہیں ہے جیسے نیند ہے تو لہٰذا اس کو عوزر قرار نہیں دیا جائے گا اس کے وجہ سے کوئی عبادت ساقط نہیں ہوگی اور ایک عوزر وہ ہے جس کے اندر امتداد ہوتا ہے جیسے بچپنا ہے اس کو عوزر قرار دیا جائے گا نماز کے مسئلے میں بھی اور عبادت وغیرہ کے مسئلے میں بھی دفعان للحرج حرج کو دور کرنے کے لئے اور ایک بہوشی ہے اس کے اندر بھی عموماً امتداد ہوتا نہیں جب امتداد اس کے اندر نہیں ہوتا تو لہٰذا وہ روزے کے اندر روزے کے اندر اس کی قضاء کو ساقط نہیں کرے گی ہاں البتہ اگر اتنا امتداد آ جائے اس کے اندر کہ ایک دن رات سے وہ بہوشی بڑھ جائے تو پھر نمازوں کو کیا کر دے گی ساقط کر دے گی جبکہ جنون جو ہے جنون اس میں کبھی امتداد ہوتا ہے اور کبھی امتداد نہیں ہوتا تو اگر اس کے اندر امتداد نہیں تو اس کو بہوشی کے ساتھ ملایا جائے گا اور بہوشی کے وجہ سے تو روزہ ساقط نہیں ہوتا لہذا جنون کے وجہ سے بھی روزہ ساقط نہیں ہو اور اگر اس کے اندر امتداد آ جائے تو پھر اس کو بچپنے کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس صورت میں یہ روزوں کی قضاء کو ساقط کر دے گا بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھیں آگئے اسی کے مطابق کئی مسائل آ رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَإِذَا نَوَالْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ سُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَالصَّوْمَ أَجْزَأَهُ اور جب نیت کر لی مسافر نے افطار کی ایک شخص ہے سفر میں ہے اور اس نے افطار کی نیت کر لی کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا اور پھر سُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ پھر وہ شہر پہنچ گیا قَبْلَ الزَّوَالِ زَوال سے پہلے زَوال سے پہلے ہی فَنَوَا صَوْمَ تو پھر اس نے روزہ کی نیت کر لی تو کیا اس کا یہ روزہ ہو گا یا نہیں کہتے ہیں اَجْزَأَهُ یہ اس کے روزے کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی اس کا روزہ ہو جائے گا بھئی یہ غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ رمضان مسئلہ اسی مسافر میں رمضان کے اندر کیا حکم ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے ایک شخص ہے سفر میں اس نے نیت نہیں کیا روزے کی اور کہاں آپ پہنچ گیا زَوال سے پہلے ہی شہر پہنچ گیا مقیم ہو گیا مقیم ہو گیا تو کیا یہ روزہ باقی دن میں نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا کہتے ہیں بھئی زَوال سے پہلے نیت جائز ہے جب نیت جائز ہے تو یہ بھی کیا کر سکتا ہے نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اس لیے کہ ٹھیک ہے سفر اول حصے میں سفر تھا سفر لیکن سفر اہلیت کو نہیں ختم کرتا سفر میں رخصت تو آ جاتی ہے البتہ اہلیت باقی ہے اسی طرح بھئی اسی وجہ سے مسافر پر وجوب بھی آتا ہے چنانچہ اگر وہ سفر میں رخصت پر عمل کرتا ہے تو بعد میں خضا کرنا پڑے گی خضا کرنا پڑے گی معلوم ہوا اس میں وجوب کی اہلیت بھی ہے اور وہ روزہ کو رکھ بھی سکتا ہے شروع بھی کر سکتا ہے تو معلوم ہوا سفر سفر ایسا عذر ہے جو وجوب کی اہلیت جو وجوب کے بھی منافع نہیں اور شروع کرنے کے بھی منافع نہیں ہے تو کہتے ہیں وَعِذَانَوَ الْمُصَافِرُ الْإِفْطَارَ سُمَّقَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَا صَوْمَا اجْزَاؤُ اور جب نیت کی مسافر نے افطار کی یہ نیت کی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا سُمَّقَدِمَ الْمِصْرَ پھر وہ شہر پہنچ گیا قَبْلَ الزَّوَالِ زوال سے پہلے ہی فَنَوَا صَوْمَا اجْزَاؤُ تو پھر اس نے روزے کی نیت کر رہی اجْزَاؤ تو یہ اس کے لئے کافی ہے اس لئے کیونکہ سفر جو ہے احلیتِ وجوب کے منافی نہیں ہے احلیتِ وجوب کے منافی نہیں ہے اس میں وجوب بھی آتا ہے اور اسی طرح وَلَا صَحَتَ شُرُوعِ اور صحیحتِ شُرُوع کے بھی منافی نہیں سفر روزہ شروع کرنا سفر میں شروع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو شروع کے تحیح ہونے کے منافی بھی نہیں ہے سفر لہذا وہ کر سکتا ہے دلیل سمجھ میں آرہی ہے اولے حصے میں کیا تھا سفر تھا بار نے اب مقیم بنا ہے تو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سفر تھا شروع میں اولے حصے میں لیکن سفر تو کوئی وجوب کی احلیت کے منافی نہیں اس پر روزہ واجب ہو سکتا ہے اور نہیں اولے حصے میں مسافر تھا یعنی سفر کا عذر تھا لیکن سفر کا عذر پایا جائے پھر بھی یہ اس روزے کو شروع کرنے کے منافی نہیں ہے روزہ رکھا جا سکتا ہے لہذا جب اول نہار میں اس میں احلیت وغیرہ سب کچھ موجود تھی تو اب یہ روزہ اس کا درست ہو جائے گا سمجھ میں آیا ہے بھئی وَإِنْكَانَ فِي رَمَضَانَ اور اگر یہ مسافر رمضان میں تھا جس نے کس کی نیت کی ہے افتار کی نیت کی اگر یہ رمضان میں تھا فَعَلَيْهِ أَنْيَسُومَ لِزَوَالِ الْمُرَخِصِي تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے لِزَوَالِ الْمُرَخِصِي اس لیے کیونکہ وہ مرخص زائل ہو گیا مرخص رخصت دینے والی چیز یعنی وہ عذر اور وہ کیا تھا سفر سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص رمضان کے اندر اول نہار میں مسافر تھا اور اس نے رات سے یہ نیت کی تھی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا لیکن زواز سے پہلے پہلے وہ شہر پہنچ گیا شہر پہنچ گیا تو کہتے ہیں کیا آپ یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتا جبکہ ابھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اس شخص پر روزہ رکھنا واجب ہے اس لئے کیونکہ اول نہار میں بے شک عذر موجود تھا لیکن زواز سے پہلے پہلے وہ عذر ختم ہو گیا اور زواز سے پہلے کیا کیا جا سکتا ہے روزہ کی نیت کی جا سکتی ہے تو لہٰذا اس پر روزہ رکھنا ابھی واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ اَيْا سُومَا اور اگر وہ شخص جو تھا وہ رمضان میں تھا فَعَلَيْهِ اَيْا سُومَا تو اس پر واجب ہے روزہ رکھنا لِزَوَالِ الْمُرَخِصِي اس لئے کیونکہ وہ مُرَخِصِ یعنی وہ رخصت دینے والی چیز یعنی جو اس کا عذر تھا سفر کا وہ زائل ہو گیا ختم ہو گیا فِي وَقْتِ النِّيَتِ کس وقت میں نیت کے وقت میں عَلَا تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ لَوْقَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِينَ صاحبِ ہدایہ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ مطن میں کیا آیا اول حصے میں مسافر تھا اور پھر کیا بن گیا مقیم بن گیا تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا اول نہار میں ایک شخص مقیم ہوتا اور پھر بعد میں نکلتا وہ سفر پر دن کے اندر پھر وہ سفر پر نکلتا تو اس شخص کے لئے اس شخص کے لئے فطر مباح نہیں اس پر کیا واجب ہے جو اول حصے میں مقیم تھا اس پر روزہ واجب ہے وہ روزہ واجب ہے تو اب کہتے ہیں دیکھئے اب دو صورتیں بن گئیں ایک صورت ہوا ہے کہ پہلے مسافر تھا کیا بن گیا مقیم بن گیا اور ایک صورت یہ اول مقیم تھا پھر کیا بن گیا مسافر تو جو اول مقیم تھا بعد میں مسافر بن گیا اس کے حق میں مرخص موجود ہے اس وقت جب یہ سفر پر نکل گیا جب سفر پر چل پڑا تو مرخص آگیا یعنی رخصت دینے والی چیز آگئی یا نہیں آگئی لیکن اس کے باوجود مرخص اس وقت موجود ہے لیکن اس کو افتار کی اجازت نہیں جب وہ شخص جس کے لئے مرخص موجود ہے اس کو افتار کی اجازت نہیں ہے تو وہ کشلے مسئلے کے اندر جس کا مرخص ہی ختم ہو چکا ہے کیونکہ کیا بن گیا مقیم بن گیا اس میں تو بطریق اولا اس کو افتار کی اجازت نہیں ہوگی یہ معنی ہے اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں اگر یہ شخص مقیم ہوتا دن کے پہلے اسے میں سمہ سافر پھر سفر کرتا تو اس کے لئے فطر جائز نہ ہوتا ترجیحن لجانب اقامتی اقامت کی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے جب اس کے لئے فطر مباح نہیں ہے فہادا اولا تو اس کے اندر یہ جو متن میں پہلی سورت آئی اس میں بطریق اولا اجازت نہیں دلیل بھی سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی متن میں جو سورت آئی اس میں تو مرخص کیا ہو چکا ختم ہو چکا اور دوسری سورت میں جب مرخص موجود ہے اس کو فطر کی اجازت نہیں ہے جس کے حق میں مرخص ختم ہو چکا ہے اس کو بتاریق ہے اولا فطر کی اجازت نہیں ہوگی تو جیسے یہ شخص جو اول حصے میں مقیم تھا اور بعد میں کیا بن گیا ہے مطابع اس کے لئے جب افتار کی اجازت نہیں ہے حالانکہ اس وقت مرخص موجود ہے آخری حالت کون تھی ہے اس کی سفر کیا تو اس وقت مرخص موجود ہے اس وقت جب اس کے لئے افتار کی اجازت نہیں تو جو پچھلے مسئلے کے اندر جو تھا اس کے اندر آخری حالت کون تھی اقامت والی وہاں تو مرخص ہی ختم ہو چکا تھا تو وہاں بتاریق اولا اس کو افتار کی اجازت نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آگیا مگر یہ بات ہے کہ اگر افتار کر لیا ان دونوں مسئلوں کے اندر اس شخص نے روزہ نہیں رکھا دونوں صورتوں میں اول نہار میں مقیم تھا دونوں صورتوں میں اس کے لئے اجازت نہیں افتار کی لیکن اگر افتار اس نے کر لیا لا تلزم الكفار تو اس پر کفار لازم نہیں ہوگا قضاء تو آئے لیکن کفار لازم نہیں لقیام شبہ دل مبیح اس لئے کیونکہ مبیح کا شبہ پایا گیا وہ موجود ہے یعنی وہ چیز مبیح مباہ کرنے والی یعنی جو افتار کو مباہ کرنے والی چیز ہے اس کا شبہ پایا گیا یعنی وہ سفر وہ کیا چیز ہے افتار کو مباہ کرنے والی چیز کیا ہے اس آدمی کے لئے سفر ہے تو اس پر کفار نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ وہ مبیح موجود ہے چاہے پہلی صورت میں اول نحار میں مبیح موجود ہے اور دوسری صورت میں آخر نحار میں مبیح موجود ہے جب مبیح موجود ہے تو اس شخص پر کفار آنے میں شبہ آ گیا کیونکہ اس کا تعذر موجود ہے چاہے دن کے کسی بھی حصے میں ہو اور یہ کفار شبہ کی وجہ سے ساقص ہو جائے کرتا ہے یہ معنی ہے لَا تَلزَمُهُ الْكَفَارَةُ تو اس پر کفار لازم نہیں لِقِيامِ شُبَحَتِ مُبِحی ایک مُبِح چیز کا ایک مُبَح کر دینے والی چیز کا شبہ قائم ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بی حضا اللہ عالم بحقیقت الْكَلَامِ